اعراس کرنے والوں کے درمیان ایک مقالمے کا ذکر کیا جو آئندہ بھونے والا ہے مگر دائے ہاتھ والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کیا وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کیا کرتے تھے ان ساری باتوں کے بعد اس سارے پس منظر کے بعد پھر صورت کے اختتام پر یہ مثال بیان کی گئی ہے یہ تشبیح بیان کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کا حال واضح ہو جائے ان کی نفسیات واضح ہو جائے جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور حق سے روگردانی کرتے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّوْكِرَةِ مُعْنِدِينَ ان کو کیا ہے کہ تذکرہ سے اعراض برتتے ہیں تذکرہ کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے کسی چیز کو یاد دلائے جائے یعنی یاد دہانی کرانے والی چیز اور یہاں تذکرہ سے براد قرآن مجید کی واضح نصیحت اور ارشادات جن کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے خصوصاً اس صورت کے اندر کی کہ صورت المدسر بہت ابتدائی صورتوں میں سے ہے تو اس وقت ان کو جس چیز کے ساتھ واضح نصیحت کی جاری تھی یعنی قرآن مجید اس کی طرف اشارہ ہے تو یہاں کفار کی حالت بیان کی گئی ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے کہ آپ انہیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس چیز کے ساتھ نصیحت کر رہے ہیں یہ اسی سے بھاگ رہے ہیں اسی سے روگردانی کر رہے ہیں اسی سے اعراض برت رہے ہیں یعنی فما لہم یعنی ایک طرح سے تاجب کا اظہار ہے انہیں ہوا کیا ہے ان کی مشکل کیا ہے ان کی پریشانی کیا ہے یعنی ہے تو استفہام کے لیے فما لیکن حیرت اور تاجب کا معنی اس میں پائے جاتا ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس سے بھاگنا چاہیے تو ان کو کیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے واضح دلائل واضح آیات اور ان تمام چیزوں کو سمجھ جانے کے باوجود یہ اس سے مو پھیر رہے ہیں روگردانی کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کیا قرآن ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جس سے کسی کو مو پھیر رہینا چاہیے حالانکہ وہ تو فساحت و بلاغت کے مالک ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ قرآن کیسا کلام ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل میں اتر جاتی ہے اور حیرت ہے ان پر تاجب ہے ان پر کہ یہ اس سے بھاگ رہے ہیں اور بھاگ بھی کیسے رہے جیسے بھاگتے ہوئے گدے ہوں یہاں ہے یہ حرف تشبیہ جس حرف کے ساتھ مثال دی گئی ہے ان بھاگنے والوں کو اور وہ کیا ہیں حمر حمر ہمار کی جمع ہے ہمار سے مراد جنگلی گدہ ہے اور جنگلی گدہ جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ بدکنے اور بھاگنے میں مشہور ہے جنہی جب وہ کسی شکاری کی آہٹ بھی محسوس کرتا ہے آواز بھی سنتا ہے یا اس کو سنس تھوڑی سی بھی ہونے لگتی ہے کہ کوئی اس کا شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت تیز بھاگتا ہے اور حمر کا لفظ یہاں بیسیکلی زبرہ کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ وہی جنگلی گدہ ہے اور مستنفرہ کا لفظ جو ہے یہ نفرہ سے ہے نفرہ اگر ان کے ساتھ ہے نفرہ ان تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے روگردانی کرنا اور اگر نفرہ الہ آئے تو کسی چیز کی طرف بڑھنا کسی چیز کی طرف آنا تو یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے نفرہ انشیئی نفورہ کسی چیز سے دور بھاگنا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ما زادہم اللہ نفورہ یعنی ان کا بھاگنا ان کی نفرت بڑھتی گئی اور یہاں پر مستنفرہ کا لفظ آیا ہے جو مبالغ کا سیگہ ہے یعنی بہت زیادہ بدکنے اور بھاگنے والے سین اور تا جو ہے یہاں باب استفال میں یہ مبالغے کے لئے ہے ورنہ نفرہ یعنفرہ سے نافر نافرہ یعنی بھاگنے والے لیکن نافرہ کے بجے مستنفرہ کہا گیا اور اس میں یہ معنی بھی پائے جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مزید بدکتے ہیں یعنی ایک بھاگ رہا ہے تو دوسرے بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے ان کی دوڑ میں اور تیزی آ جاتی ہے مستنفرہ استنفار یعنی دوسرے کو بھگانا یعنی ہر گدہ دوسرے کو بھگانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے یعنی سب کے سب جنگلی درندے سے ڈرے ہوئے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ایک دوسرے کو بھی خوب ڈراتے ہیں یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خطرہ اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس سے اتنا زیادہ آپ کو خوف زیادہ کرتے ہیں اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ پھر انسان جتنی بھی حمد والا ہو وہ کمزور پڑ جاتا ہے فررت من قصورہ فررت کا لفظ فرار سے ہے فرر یفر رو لفظی معنی اس کا ہوتا ہے جانور کی عمر معلوم کرنے کے لئے اس کے دانت کھولنا یعنی موک کو اندر دیکھنا کتنے دانت ہے اس کے اور فرر دہر جزا ان کا مطلب ہوتا ہے زمانہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا اور افترار بھی اسی سے ہے جس کا مطلب ہے ہسنے میں دانتوں کا کھول جانا تو فرر من الحرب بھی فراراں فران میدان جنگ سے بھاگ نکلا لڑائی سے فرار ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے کھول جانے دور ہونے بھاگنے کے معنوں میں پھر استعمال ہونے لگا اردو میں بھی فرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور پھر قصورہ کا لفظ جو ہے قاف سین راہ سے نصارہ یونسرو کے وزن پہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غلبہ اور تسلط قصر توہو کا مطلب ہوتا ہے میں نے اسے مجبور کیا اور اسی سے لفظ قصورہ جو ہے وہ حبشی زبان میں شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر یہ عربی میں داخل ہو گیا اور اسی طرح تیر انداز اور شکاری کے لیے بھی قصورہ کا لفظ آنے لگا شیر بھی شکار کرتا ہے اور تیر انداز یا شکاری بھی شکار کرتا ہے تو عموماً اس کے چھے معنی کیے جاتے ہیں ایک تیر انداز تیر انداز وہ جو جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں پھر شکاری شکاری قناس جس طرح سواد کے ساتھ قناس جو شکار کرتے ہیں شیر اس کا معنی کیا گیا یہ حضرت ابو رارہ کا قول ہے اور شیر کو قصورہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیگر درندوں کو ہلاک کر دیتا ہے شیر جنگل کا بادشاہ تو جس کے اوپر غالب بات ہے اس کو چیر پھار کر رکھ دیتا ہے پھر اسی وجہ سے عربوں کے نزیق یہ لفظ ہر اس جانور پر استعمال ہونے لگا جو اپنی جسامت کے لحاظ سے بڑا ہو اور انتہائی قوی ہو قوت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو پھر مردوں کی ایک جماعت کے لیے بھی قصورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے شیر ہے اللہ کے شیر جیسے کہتے ہیں پھر پانچوں معنی اس کا کیا گیا اس سے مراد لوگوں کی آوازیں ہیں یعنی جب وہ قصورہ یا شیر سے ڈر کے وہ درندے بھاگتے ہیں یا کسی آواز سے ڈر کے بھاگتے ہیں یہ انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں تو بھاگ نکلتے ہیں یعنی ایسے جنگلی جانور کی مثال دی گئی ہے کہ جو ہر خطرے کی چیز سے خوب بھاگتا ہے دوڑتا ہے یعنی اگر جو اہلی گدہ ہے اہلی سمراد یہ جو گریلو گدے ہوتے ہیں آپ ان کے آس پاس چلتے پھرتے ہیں شور ہوتا ہے کوئی آ جائے وہ بھاگتے نہیں ہیں اس طرح اور اگر بھاگے بھی ترکہ بھاگنا کچھ بہت بڑا بھاگنا نہیں ہوتا لیکن یہ جو جنگلی گدے ہیں یہ بھاگنے میں مشہور ہیں اسی طرح چھٹا مانا ہے بھاری جسم والا انسان تو بہرحال یہاں مراد یا تو شکاری ہو سکتی ہے اور زیادہ راجہ ہے شیر یعنی جس کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے قرآن سے بھاگنے والوں کو وہ جنگلی گدے ہیں اور وہ گدے جن پر شیر نے یا تیر انداز نے یا شکاریوں نے حملہ کر دیا ہے وہ انہیں شکار کرنا چاہتے ہیں انہیں پھسانا چاہتے ہیں تو یہ گدے انتہائی خوفزدہ ہو گئے ہیں بیچین ہو گئے ہیں اور بھاگنے کی حالت میں اور ان کے اندر جتنی قوت ہے اس ساری قوت کو لگا کے یہ بھاگ رہے ہیں اب آپ امیجن کریں یعنی امیج دیکھیں آپ اس کا ذہن ملا کے اور میں نے اس کی کچھ امیجز دیکھے تھے نیٹ کے اوپر ایک شیر ہے اور پورا اجڑ کا اجڑ ہے ان کا اور وہ سارے کے سارے مل کے اس طرح بھاگ رہے ہیں تو یعنی شیر ایک ہی ہے لیکن وہ اکٹھے ہوتے ہوئے بھی سائز میں شیر سے بڑے ہوتے ہوئے بھی فیزیکلی سٹرانگ ہوتے ہوئے بھی تیز بھاگنے والے ہونے کے باوجود سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک شیر کی آواز دھاڑ کی سنتے ہیں تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں بے سوچے سمجھیں یعنی برداشتی نہیں کر سکتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی آواز نہیں سن سکتے جو نصیحت کی بات نہیں سن سکتے ہدایت کی بات سے نصیحت سے ذکر سے کسی خطبے سے کسی واز سے اس طرح بھاگتے ہیں اور ایسی کئی مثالیں شاید آپ نے اپنے ذہن میں دیکھی ہوں گی بعض وقت آپ یوت کو دیکھیں گے کس طرح مسجد میں اگر نماز کسی طرح پڑھنے چلے گئے ہیں اور نماز کے بعد امام صاحب نے اگر چھوٹی سی سپیچ شروع کی ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے وہاں نہیں ٹکیں گے نہ ذکر نہ تسبیح اور اس طرح بھاگ نکلیں گے جیسے یہاں مثال دی گئی ہے کہ پتہ نہیں کوئی پکڑ لے گا اور کیا کر دے گا تو ابتدائی طور پر تو یہ مثال بیان کی گئی ان لوگوں کے لیے جن کے صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت پیش کر رہے تھے کہ وہ جنگلی گدوں کی طرح بھاگتے ہیں قرآن سے اور ایک اور اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ان کے ڈرپوک ہونے کی بھی دلیل ہے یعنی شیر کی دھاڑ ہی سن کے جہدر مو ہوتا ہے ادھر بھاگ نکلتے ہیں اور عربوں کے ہاں اس قسم کے منظر جو تھے وہ عام تھے تو ایسے انسانوں کو جو قرآن سننے کے بعد کچھ اثر قبول کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ قرآن کی طرف لپک آئیں وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں تو بھائی لٹرلی لوگ بعض اوقات کہتے ہیں آپ تو بہت ڈر آتے ہیں ہمیں تو درس کی مجلس میں جا کے پھر بہت ڈر لگتا ہے اور ہمیں خوف آنے لگتا ہے ہمیں ڈپریشن ہونے لگتا ہے اس لئے ہم نہیں جاتے تو یہاں پر کچھ ایسی بات کی گئی کہ وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ ان کی پریشانی کا حال دیکھنے کے لائق ہے تو مشابعت کی وجہ کیا ہے شدید قسم کا بدکنا اعراض کرنا بھاگنا اور خوف زدہ ہونا یہ ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے ان گدوں کے بھاگنے کی شکل میں یعنی ایک ہے حرف تشبی ایک ہے جس کو تشبیح دی جاری اور ایک ہے جس سے تشبیح دی جاری اور ایک ہے وہ وجہ جس کی بنا پہ تشبیح دی جاری تو وہ وجہ کیا ہے ان کا قرآن سے بھاگنا اور خوف زدہ ہونا اور دین سے بدکنا اور دین والوں سے باغنا بل یوریدو کل امرئی منہم ایوٹا صحفم منشرا بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے صحیح پہ دیے جائیں یوریدو کا لفظ ارادہ یوریدو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے میں کوشش کرنا ارادہ اصل میں اس قوت کا نام ہے جس میں خواہش ضرورت اور آرزو کے جذبات ملے جلے ہوں یعنی خواہش بھی ہو ضرورت بھی ہو اور آپ کی تمنہ بھی ہو صحف کا لفظ صحیفہ سے نکلا ہے صحف صحیفہ کہتے ہیں پھیلی ہوئی چیز کو صحیفہ تلوجھ کہتے ہیں یعنی چہرے کا پھیلاؤ اور ایسی چیز جس میں کچھ لکھا جاتا وہ بھی صحیفہ کہلاتا ہے اس کی جمع صحف اور صحائفہ آتی یہ قرآن مجید میں آتا ہے نا صحف ابراہیم و موسا اور منشرا کا لفظ یہ نشر کرنے سے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا یہ کپڑے کو پھیلانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے صحیفہ کو پھیلانے کے لئے آپ کو پتہ پہلے کتابی شکل میں نہیں ہوتے تھے سکرول ہوتے تھے تو اس کو یوں پھیلا دیتے تھے کھول کے انرول کرتے تھے اسی طرح وارش آنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے نعمت کے عام کرنے کے لئے بھی بات مشہور کر دینے کے لئے نشر کر دی تم نے کیا ساری دنیا میں اس کو نشر کر دیا اور قرآن مجید میں آتا ہے جب دفتر کھولے جائے گے اسی طرح نشرہ کہتے ہیں وہ جو جھاڑ پوک کرتے ہیں اس کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایسا صحیفہ جو کھلا ہوا ہو یعنی ایک تو رولڈ ہے نا بند ہے اور ایک ہے کھلا کھلا کا مطلب یہ ہے کہ کھولنا بھی نہ پڑے تو سامنے ہی آ جائے تو یہاں پر صحیفہ منشرہ ایسے ریجسٹر یا صحیفہ جو کھلے ہوں لپیٹے ہوئے نہ ہو کہ کوئی بھی دیکھے تو ان کو پڑھ سکے تو ان کی روگردانی اور ان کی زد کی یہاں وزید وضاحت کی گئی کہ یہ نصیحت قبول کرنے کی بجائے عجیب وغریب مطالبے کر رہے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جب صبح اٹھے تو سر کے پاس کھلی کتاب پڑی ہو جو اس کو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ سب کچھ حق ہے وہ چاہتے کہ انڈویجولی ان کو پرسنل میسیجز بھیجے جائیں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ گروپ میں میسیج کر دیتے ہیں سب لوگوں کے لئے کہیں پر اعلان کر دیتے ہیں تو لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے پھر اگر آپ ان کو ون بائی ون کرتے ہیں تو وہ اس کو پھر تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں تو یہاں پر کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے یعنی جو مشرکیر کے سردار تھے خاص طور پر تو وہ زد کی بنا پر انا کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زد کی وجہ سے وہ کیا چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ سب کا پیغام ان پر اتارا جائے ہم میں سے ہر ایک کے پاس نبوت آنی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ بات ہونی چاہیے کیونکہ ہم زیادہ امپورٹنٹ لوگ بَلْ يُرِيدُ قُلْ لُمْرِ اِمْ مِنْهُمْ مَا يُعْتَى صُحُفًا مُنَشَّرًا ایک تو یہ مانا ہو سکتا ان کو اللہ کی کتاب دے دی جائے صحف صحیفہ سے ایک مانا یہ بھی علماء نے کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جہنم سے بچاؤ کا پروانہ مل جائے اور ایک مانا یہ بھی کہ احکام پر مشتمل کتاب مل جائے اور ماوردی نے کہا ہے کہ قریش کے کافروں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب کوئی گناہ کرتے تو اسے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا ہوا پاتے ہمیں کیا ہے کہ ہم اسے ایسا کچھ نہیں پاتے یعنی ان کو تو لکھ کر دیا جاتا تھا ہمیں کیوں نہیں ملتا بلہ وعلم تو کفار مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ مطالبہ تھا اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل عبداللہ بن عبی اور عمیہ وغیرہ جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ کتاب آئے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ یہ فلاں من فلاں کی طرف سے بھیجی گئی اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو وہ میری طرف سے رسول ہے جو تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں تو بہرحال یہ ان کے اندر ایک زد تھی انہا تھی جو بہت راسخ ہو چکی تھی جم چکی تھی اس لیے کوئی نصیحت ان پر اثر نہ کی اس کو ایک صورت اللہ نام میں بھی بیان کیا گیا ہے پہلے تو کہتے ہیں کوئی نشانی لاؤں جب نشانی آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم بالکل نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں وہ نہ دیا جائے ویسا نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے یعنی وہی کتابیں وہی صحیبیں وہ سب کچھ ہمیں بھی ملنا چاہئے اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے اور اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے مطالبے تھے ان کے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ زمین سے کچھ چشمہ جاری کر دیا جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس میں نہریں بے رہی ہوں اور آسمان کو یا پھر ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرائے جائے یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ ان کے لئے سونے کا گھر ہو یا وہ آسمان پہ چڑ جائے ہم پھر بھی نہیں چڑنے کا یقین کریں گے یا تک کہ وہاں سے خود جا کے کتاب لے کر ہمارے پاس آئے جسے ہم پڑھیں یعنی یہ سارے وہ طالبے بھی پورے ہو جائیں تو آخر میں یہ ہے کہ پہلے آسمان پہ جا کے کتاب لا کے دکھائے ہمیں کہ یہ تمہارے لئے آئی ہے تو اس کا جواب آپ نے کیا دیا کل آپ کو یہ بتایا گیا آپ کہیے سبحان ربی حلقن تو اللہ بشر الرسول پاکہ میرا رب میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے فرمایے کل لا بل لا یخافون الاخرہ ہرگز نہیں بلکہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے اب ان کی ہماکتوں سے ان کو روکنے کے لئے ایک ڈاٹ ان کو پلائی گئی ہے یعنی یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب آئے رسول آئے کھلے کھلے صحیفیں آئیں اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ نہیں مانے گے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ کہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں ہے ان کو خبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے کا اور بدلہ ملنے کا کوئی یقین نہیں ہے اس کی یہ کوئی تصدیق نہیں کرتے اور ایک حقیقت ہے جب تک انسان کے اندر آخرت کی فکر نہ ہو تو انسان کے عمال درست ہو ہی نہیں سکتے وہ دین بس ستی ستی ہوتا ہے اس کی کوئی جڑے مضبوط نہیں ہوتی وہ صرف دکھاوے کا اخلاق ہوتا ہے دکھاوے کی عبادت ہوتی ہے دکھاوے کی چیارٹی ہوتی ہے دکھاوے کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں جب تک انسان آخرت کے ارادے سے کام نہ کرے کہ مجھے اس کا عجر آخرت میں چاہیے مجھے آخرت کی نجات اور بخشش چاہیے میرا اوزن کیا ہوگا یہ آخرت کی فکر ایسی فکر ہے کہ جو انسان کو بڑے سے بڑا کام کر لینے کے باوجود بھی مغرور نہیں ہونے دیتی ان کے اندر کیا رہتا ہے کچھ نہیں کیا ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے تو اللہ کا حق آنی ہو سکتا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کام کے بدلے میں سمجھیں کہ ہم بڑی چیز بن گئے ہیں تو انسان کو سیدھا رکھنے والی چیز جو ہے نا وہ موت ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہی سیدھے رستے پہ چل سکتا ورنہ دنیا کی زندگی انسان کو غافل کیے رکھتی آپ اگر دیکھیں تو ہم اپنا جائزہ لیں نا پہلے دوسروں کو تو بعد میں لیں گے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے آخرت کی کتنی فکر ہوتی اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر ہمیں آخرت کتنی یاد ہوتی ہے بازار میں ہمیں آخرت کتنی یاد ہوتی ہے کھاتے پیتے وقت ہمیں آخرت کا خیال کتنا ہوتا ہے صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن پڑھتے ہوئے کتنا روتے تھے کیا چیز ان کے دلوں کو نرم کرتی تھے یہ فکریں آخرت تھے حضرت ابو بکر جیسے مضبوط انسان جو ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے آپ بھی سپورٹ کے لیے کس طرح وہ روتے تھے قریش کی عورتیں اور بچے آ کے دیکھتے تھے ان کا رونا دیکھ کے متاثر ہوتے تھے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے آخرت کتنی یاد رہتی ہے تو جو آخرت کا ارادہ کر لے ہمیں سوچنے چاہے کہ ہم نے اس کا ارادہ کر لیا کہ یہ سب کچھ میرا وہاں کے لیے اب چھوٹا سا کام کرتے ہیں ہمیں تعریف چاہیے چھوٹی سی چیز ہو گئی تو ہمیں ڈس ہارٹ ہو گئے چھوٹی سی بات ہو گئی تو ہم بھاگنا شروع ہو گئے یہ کام میں چھوڑ رہی ہوں میں وہ نہیں کر سکتی میں یہ نہیں کر سکتی یہ نہیں ہوتا مجھ سے بہت دعائیں کر لی بہت عبادت ہو گئی یہ سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے تھے اسی لیے تو استقامت نہیں آئی تو یہ بہت بڑا مرض ہے انسان کے اندر کسی نہ کسی سطح پر انسان کے اندر جو پایا جاتا ہے کہ کل لا بل لا یخافون الاخرہ آخرت کا خوف نہیں رہتا تو پھر سارے خرابیوں ہوتے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے فتن فساد ادپد اخلاقیاں الزام تراشیاں زد اس سب اس لیے ہے کہ آخرت کا خوف نہیں اگر انسان کو پتا ہو کہ میں کسی کے ساتھ اتنے حساب کتاب کرنا ہوں اور اس کے پیچھے پڑھا ہوں کل میرا بھی حساب ہونا ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو لوگوں سے کر اس کا لیندین کرتا تھا تو اپنے غلاموں سے کہتا تھا جو اس کی لکھت پڑھت کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو تو اس کو مولد دینا اور جو نہ دے سا کہ اس کو درگزر کر دینا معاف کر دینا قرضہ ہی معاف کر دینا تو جب وہ خوت ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وجہ سے اس سے درگزر کیا کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتا رہتے تھے تو جب تک آخرت کو سامنے رکھ کے نیک عمال نہ کیے جائیں اس وقت تک نیکی نیکی نہیں ہے وہ پھر صرف دکھاوا ہے یا بس ایک اپری اپری خانہ پوری ہے یا ایک لیپا پوتی ہے اس لیے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ارگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے دوبارہ ڈانٹ پڑی ہے یعنی ان کو ہرگز کوئی کھلی کتابیں نہیں دی جائیں گی ان کو کوئی اور نصیحت نہیں کی جائے گی سوائے قرآن کے ساتھ کے قرآن ہی باز کے لیے کافی ہے ارگز نہیں تمہاری ساری باتیں غلط یہ ہے نصیحت فمن شاہ ذکرہ جس کا دل چاہتا ہے نصیحت لے لے ذکرہ کا لفظ ذکر سے ہے ذکر یاد دہانی کے لیے پہ آتا ہے ذکر کا لفظ کبھی دل یا زبان پر کسی چیز کے حاضر ہونے کے معنی میں آتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے ایک قلبی ہوتا ہے ایک لسانی ہوتا ہے پھر ان میں سے بھی ایک دو قسم پر ہے ایک ہے بھولنے کے بعد کوئی چیز یاد آنا اور دوسرا ہے بغیر بھولے کسی چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا یاد سے بہت بھی نہ ہونے دینا اللہ کا ذکر کرو کا کیا مطلب اگر بھول جائے دوبارہ شروع کر دو یاد آنے پر ورنہ تو ہونا کیا چاہیے کہ کسی وقت بھولو ہی نہ ذکر تو یہ ہے کہ بھولو ہی نہ تو فمن شاہ ذکرہ جس کا جی چاہتا ہے نصیحت لے یعنی قرآن سے رہنمائی لینا ہر ایک کے لیے ممکن ہے یعنی قرآن کو پڑھنا اس کو یاد کرنا کی کیونکہ قرآن ایک نصیحت ہے سورة مزمل میں بھی آتا ہے یقینا یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے سورة القلم میں آتا ہے حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں سورة یاسین میں آتا ہے وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کی سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اللہ نے ذکر کے لیے قرآن کو بہت آسان بنایا سورة مریم میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اسے تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور ان لوگوں کو ڈراؤ جو سکھ جھگڑا لوں ہے سورة دخان میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا کلام آسان نہ ہوتا سمجھنے کے لائق نہ ہوتا اس کو کوئی پڑھ نہ سکتا کوئی سمجھ نہ سکتا یہ کوئی فیزکس کیمسٹی کی کتاب نہیں کہ جس کے لیے آپ کو لازمان کوئی استاد چاہیے کہ وہ آپ کو ایکسپلین کرے یا کوئی شیر و شائری نہیں بہت دفعہ شیر و شائری بھی آپ دیکھیں اس سے سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھانا پڑتا لیکن قرآن مجید کے اکثر مضامین اور مفاہیم ایسے ہیں کہ آپ معمولی عربی بھی جانتے ہیں تو پتہ چلتا جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے کیا سمجھایا جا رہا ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ ایک اور شرط اور وہ نئی نصیت پکڑیں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ جب تک نہ چاہے وہ قرآن سے نصیت حاصل نہیں کر سکتے اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک انسان کی چاہنے کے علاوہ اللہ بھی نہ چاہے یعنی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ کر سکے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی توفیق دے تو اس سے ایک بڑا اہم مسئلہ واضح ہوتا ہے پہلے کہا من شاہ زکر اور اب فرمایا وَمَا يَذْكُرُونَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ تو ایک بندے کی چاہت اور ایک اللہ کی چاہت جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر کام ہوتا ہے ایک اللہ کا ارادہ اور ایک بندے کا ارادہ اب اس میں صرف اس حصے کو لے لیتے ہیں وَمَا يَذْكُرُونَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ اللہ چاہے گا تو ہوگا اور جو دوسرا حصہ ہے تمہاری چاہت وہ نہیں لیتے تو یہ دونوں ہی ضروری ہیں ہم کوئی کام اللہ کے ازن کے بغیر نہیں کر سکتے اسی طرح کوئی کام اپنے ارادے کے بغیر بھی نہیں کر سکتے کہ جب تک نیت ہی نہ ہو ارادہ ہی نہ ہو کرنا ہی نہ چاہیں اور خالی زبان سے اگر کہتے بھی رہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ دیکھیں نا بعض وقت ہم نیت کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کروا بھی دیتا ہے چاہے کتنا بڑا یہ مشکل کام ہو لیکن دوسری طرف جب نیت میں کھوٹ ہوتا ہے تو جسرم دوسرے کو بہلارے ہوتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا بھئی آپ یہ بتاؤ آپ نے چاہا ہے کہ نہیں چاہا آپ چاہے نہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کو نہ بلیم کریں کہ وہی نہیں چاہتا ہم خود ہی نہیں چاہتے اصل میں وہ تقوی کا اہل ہے اور مغفرت کا اہل ہے تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور اسی لئے کبھی کبھی لفظ تقوی خوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح سبب بول کر مسبب اور مسبب بول کر سبب مراد لیا جاتا ہے تو اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جو گناہ کا موجب ہو وہ جو سزا کا موجب کو یہ تقوی کہلاتا ہے ہوا اہل التقوی اللہ اس لائق ہے کہ اس کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور وہ اس لائق ہے کہ گناہوں کو بخش دے مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ انسان کوشش کر کے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے تاکہ اللہ اس کو معاف کر دے اور اللہ سے ڈرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت کر دے اور وہ اہل المغفرہ اس کی بخشش کر دے تقوی ہوگا تو بخشش ہوگی تو یہاں پر ہمیں اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی دو اقسام ہیں ہدایت کو قبول کرنے کے اعتباس ایک ہے قبول کرنے والا اور ایک ہے اعراض برتنے والا ایک ہے سیدھے رستے پر چلنے والا اور ایک ہے کجی کرنے والا ایک ہے دنیا والوں میں سے اور ایک ہے آخرت والوں میں سے ایک ہے نیکوکاروں میں سے اور ایک ہے گناہگاروں میں سے تحقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کو پہچان لے اللہ کی بات کو جان لے وہی اصل میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ آَتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلِيُسْرَا لیکن وہ جس نے دیا اللہ کے راستے میں دیا اور نافرمانی سے بچا تقویٰ کیا اور جس نے بھلائی کی تصدیق کی تذکرہ کو قبول کر لیا اعراض نہیں برتا صدق بِالحُسْنَا اور اس بنا پر وہ پھر اپنے عمل کو درست کرتا ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلِيُسْرَا تو ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے یعنی ہم اس کے لیے پھر نیکی کے رستوں پر چلنا آسان کر دیں گے خیر کی طرف جانا آسان کر دیں گے بہت ہی خوبصورت آیت ہے زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں اختیار کر لیں آتا وَتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا دوسرا یہاں وہ انسان ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سے غافل ہے اللہ کی کتاب سے دور بھاڑتا ہے مخلوق سے بدسلوکی کا معاملہ کرتا ہے تو ایسا شخص بدبخت ہے محروم ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں کیسے سورة تحاہ میں آتا ہے وَمَنْ آرَدَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةٌ ذَنْقَ جو میرے ذکر سے مو موڑتا ہے اس کے لئے زندگی تنگ کر دیتا ہوں اس کی گزران تنگ کر دیتا ہوں اس کے مطلب نہیں کہ وہ غریب فقیر ہو جاتا ہے بس بہت سے ایسے لوگ جو محلات میں رہتے ہیں مہنگی ترین گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں ہر طرح کا کھانا اور پینا ان کو میسر ہے لیکن اس کے باوجود دلوں کے اندر گھٹن بھیجاؤ ہے شح ہے سکون نہیں کوئی خوشی نہیں یہ سارا مرض دور ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی طرف روچو کرے اس کی کتاب کی طرف روچو کرے تذکرہ کو قبول کر لے تو ایک تو وہ ہے جو سرے سے قبول نہیں کرتا ایک وہ ہے جو بیچ میں رہتا ہے یعنی ایک تو کافر کی مثال ہے اس نے تو کانی نہیں دھرانا دوسرا پیداشی مسلمان ہے جو بس سنے سنائی سے مسلمان بن گیا لیکن اب بڑے ہو کر جب اس کو دین پر عمل کرنے کے لیے دین کے علم کی ضرورت ہے نصیحت کے ضرورت ہے تو وہ اس کے مزاج پہ بہت بھاری ہے کیونکہ وہ دنیا کی خواہشات اور لذات میں پڑا ہوا ہے غافل ہو گیا ہے اعراض کرنے والا ہے دور بھاگنے والا ہے اللہ کی دعوت قبول نہیں کرتا اللہ کی طرف نہیں پلٹتا نصیحت کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کرتا وہ صرف لذتوں اور خواہشات کی تکمیل میں منہمک رہتا ہے ایسا انسان گدے جیسا ہے جو نہ اپنی عقل استعمال کرے نہ شعور استعمال کرے بلکہ صرف کھانا پینا اور دیگر لذات کے پیچھے بھاگنے اس کی زندگی کا مقصد رہ جائیں وہ انتہائی ناسمجھ انسان گدے کے بارے میں ہم مثال پڑھ چکے ان چیزوں کو دہرالیجئے ذہن میں کہ کس طرح ایک گدہ جو ہے وہ ہماکت کی تصویر ہوتا ہے بات کو سمجھتا ہے زدی ہٹ درم اور متکبر ہوتا ہے تو یہاں بھی ایسا انسان جو ہے جو نصیحت سے عراض کرنے والا ہے اپنی رزتوں اور خواہشات میں مشغول ہے وہ اصل میں گدائی ہے اور ایسا گدہ کہ جب شیر کی آواز سنتا تو پیٹ پھیر کے باگ جاتا ہے کسی چیز کو نہیں دیکھتا اور نہ کوئی ڈائریکشن وہ تیین کرتا وہ جدھر موہ آئے باگ پڑتا ہے تو جو شخص بھی رب سے مو پھیر کر اپنی خواہشات کی طرف دنیا کی طرف لذتوں کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے موج میلے کی طرف تو یہ اس کی مثال ہے دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا دنیا کی رونکوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو یہاں ایسے شخص کو ہمار وحشی سے تشبیح دی گئی ہے اور اس سے مراد جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ زبرہ لیا جاتا ہے کہ کوئی جنگلی گدہ ہے ہمار وحشی اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہ جانور موجود تھا ابو قطادہ نے جس جنگلی گدہ کا شکار کیا تھا وہ یہی تھا عمرے کے لیے جب جا رہے تھے احرام پہنے ہوئے تو ابو قطادہ جو تھے وہ نہیں پہنے ہوئے تھے اور وہ پھر شکار کر رہے تھے جزیرہ تلعرب میں زبرہ پایا جاتا تھا یہ اصل میں زبرہ جو تھا یہ افریقی نسل سے ہے اور ایسٹ افریقہ اور ساؤت افریقہ میں کسرہ سے پایا جاتا ہے تو جب یورپ اور ایشیا کو ملانے والی یہ نہر نہر سویس نہیں بنی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ یہ جانور جو تھے افریقہ سے مائگریٹ کر کے جزیرہ تلعرب میں بھی آ جاتے تھے لیکن اب بیچ میں پانی آ گیا جس کی وجہ سے جہاز تو گزر رہے ہیں مگر ان جانوروں کا آنا جانا بند ہو گیا جس کی وجہ سے یہاں ان کی پیدائش ختم ہو گئی زبرہ جو ہے یہ بھاری جسم کا ہوتا ہے پتلی ٹانگیں ہوتی ہیں دم لمبی ہوتی ہیں سر بھی لمبا ہوتا ہے گردن بھی لمبی اور اسوٹ چھٹ چھٹ بال ہوتے ہیں اور یہ مخلوق سبزی خور دن کا بیشتر حصہ گاز کھانے میں گزرتا ہے کبھی کبھار پتے جھاڑیوں کی پھلیاں اور چال بھی کھاتے ہیں تازہ گھاس اور پانی کے لیے مسلسل سفر کرتے ہیں نی چلتے رہتے ہیں جہاں مرضی کی چیز ملی کھائے پیا پھر چل دیئے اور کہتے ہیں کہ یہ سبز چراغاؤں کی تلاش میں بعض وقت ہزاروں میل کا سفر تیہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں اور اپنی پیاز بجا سکیں یہ ایک سوشل جانور ہے مل جل کے رہتے ہیں گروہوں کی شکل میں انہیں کو ریوڑ کہتے ہیں اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے نئے مدانوں کی طرف حجرت کرتے ہیں تو ان کی تعداد ہزاروں پر مشتمل ہوتی ہے اور اپنے سفر کے دوران دوسرے چٹنے والوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں اگر آپ بلڈر بیسٹ کے نام سے سرچ کریں تو آپ کو بڑے بڑے جمع غفی نظر آئیں گے ان کے یہ حملہ آور جانور بھی ہے اگر کوئی حملہ کر دے تو سارا گروپ مل کے پھر جواب دیتا ہے اور بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے زبردر دیزائن ہے اس کی سکن پر لیکن اگریسیو بھی بہت ہے اگر یہ کاٹ جائے یا لات مار جائے تو یہ اتنا شدید ہوتا ہے جس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے انسان مر بھی سکتا ہے زبرہ کو پال نہیں سکتے بجائے اس کے بہت خوبصورت ہے سب کچھ آپ اپنے گھر کے گارڈن میں لاکر اس کو بان نہیں سکتے جیسے گھوڑوں اور گدوں کو اللہ نے ہمارے لئے مسخر کیا تو زبرہ بھی ہے تو اسی قسم کی شکل کا لیکن یہ ہمارے لئے مسخر نہیں ہے اور بعض لوگوں نے کوشش بھی کی کہ اس کو بطور سواری سوال کیا جائے لیکن یہ ہاتھ نہیں آیا کابو نہیں آیا نہیں کر سکے اس کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ وہ اکثر جگہوں سے بھاگ نکلتے ہیں ہاتھ نہیں آتے تو ان کی بقاہ کے لئے شاید ضروری ہے کہ یہ کم دوستی رکھے اور انسانوں سے تو بالکل دوستی نہ رکھے تاکہ وہ ان کو زبا کر کر کے کھائی نہ لیں اس کے برقس جو گھریلو گدہ ہوتا ہے وہ انسانوں سے معنوس ہوتا ہے گھریلو کاموں میں پانی لانا لے جانا اور سوان کے برد برد حتیٰ کہ سواری کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اس کے مقابلے میں کسی کام ہے اب آپ دیکھیں جب اس سے تشبیح دی گئے ایسے انسان کو تو اس سے گھریلو کی ساری شخصیت کا اگر آپ مطالعہ کریں اس کی حیوٹس کا اس کی سائکالوجی کا ایسے انسانوں کے پر اس سے تشبیح دیں ان جیسا دیکھیں کہ جو نصیحت سے اور قرآن سے اور خیر کی بات سے دور باگتے ہیں تو اس مثال سے جو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ سب سے پہلی بات یہ کہ نصیحت کی بات سننی چاہیے اس میں دلچسپی لینی چاہیے چاہے نفس پر کتنا ہی گراؤں اور آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ اگر آپ سننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس سے معنوس ہو جاتے پھر آپ کو مشکل بھی نہیں لگتی پھر آپ کے دل میں وہ جگہ بنانے لگتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو حق بات سنوا دیتا ہے اگر اللہ ایسے لوگوں میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخش دیتا اور اگر وہ انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو بے روخی کے ساتھ پیٹ پیر جاتے یعنی اللہ تعالیٰ دبردستی کسی کو نہیں سناتا حدیث میں بھی آتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور مومن کی صفت بھی حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بات و نصیحت قبول کرتا ہے وہ بات سن لیتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ عمل کرتا ہے اور نصیحت سنتے وقت مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوا لَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ سچے مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جب اللہ کی آیاتیں نے سنائی جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر پروسہ رکھتے ہیں لیکن اس کے برعکس غیر مومن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے والا درانے والا بنا کر بیجا تو ان کی اکثر موموڑ لیا وہ سنتے ہی نہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَقِنَّا کہنے لگے کہ ہمارے دل تو پردوں میں منی اسرائیل نے بھی یہ کہا تھا قُلُوبُنَا غُلْف تو یہ بھی کہتے فِي أَقِنَّةِ مِمَّا تَدُوْنَا اِلِ جو باتیں تم ہمیں بتاتے ہیں اس چیز کی طرح تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتے وَفِي أَذَانِنَا وَقْرُنَ کانوں میں بھی بوجھ ہے وَمِمْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے یعنی ہماری کمیونکیشن نہیں ہو سکتی اسی طرح وہ شور کرتے تھے جب کوئی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں وہ کہتے تھے لَا تَسْمَعُ لِحَاذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ نصیحت قبول کرنے کی بجائے یعنی وہ بدکنے والا گدہ دوسروں کو بھی دراتا ہے اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہے کہ اوروں کو بھی روکتے سے وہ کہتے تھے شور بچا دو ہنگامہ کرلو تاکہ تمہارا دفاع ہو سکے تمہارے کانوں میں کوئی بات نہ پڑھے نون سیریس آٹیٹیوڈ ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ اگر کسی ایسی وجلس میں پکڑ پکڑا کے لائے بھی جائیں تو وہ توجہ سے بات نہیں سنتے سورة الانبیاء میں آتا ہے مَا يَعْتِهِمْ مِن ذِكْرِمْ مِن رَبِّهِمْ مُحْدَسٍ إِلَّا سْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلَابُونَ بس کھیلتے ہوئے یہ نصیحت لیتے ہیں توجہ نہیں کرتے سنجیدگی سے نہیں لیتے سوچتے نہیں اس کے بارے میں تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو اور وہ کہے تم اپنی خبر لو یعنی کوئی اگر نصیحت کرے انڈویجول آپ کو وان آن وان بیس پہ یا کلیکٹیبلی کسی درس میں خطبے میں جمعہ میں عید میں کہیں بھی تو اس پر مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے بات سن لیں لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا عملی طور پر رویہ کیا ہوتا ہے اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی بات سمجھانے کی کچھ کریں ہم پہلے دیفنسے ہونا لگتے ہیں پھر دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں میں نے غلطی کی اس لیے کہ فلان نے غلط کیا تھا بھئی یہ کوئی جواز ہے تو نصیحت کی بات سن کر اپنا رویہ نہیں بدلتے عمل نہیں تبدیل کرتے گدوں جیسے ہیں جیسے گدے کو بات سمجھ نہیں آتی ان کو بھی سمجھ نہیں آتی اور پھر نصیحت کرنے والوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں یا کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں سننا ہی نہیں چاہتے ہیں تو نصیحت سے اعراض جو ہوتا ہے اس کے لیے قرآن مجید میں کئی لفظ استعمال ہوئے ایک تو اعراض کا لفظ ہے جو پچاس سے زیادہ مقامات پر آیا ہے دوسرا تولی ہے فَإِن تَوَلُّو اگر پھر جائیں فَإِنَّوَا لَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ پھر صدود کا لفظ آتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّوْنَا أَنْكَ صدودَا ہم منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مو موڑ لیتے ہیں آپ سے صاف مو موڑنا پھر افوق آتا ہے افق سے يُعْفَقُوا أَنْهُمَنْ اُفِق قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا پھر ادبار آتا ہے سُمَّ أَدْوَرَ وَسَقْوَرَ یہ سارے لفظیں ہیں اعراض کی مختلف صورتیں بتا رہے ہیں پھر یہ ہے کہ اعراض میں ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کی آیات سے روگردانی کرنا ٹھیک ہے وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّ رَبِ آیَاتِ رَبِّهِ سُمَّ آرَدَ آنْهَا اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے مو پھیر لیا یعنی مو موڑ کے چلا گیا نصیحت کو بولی نہیں کی سورت آہا میں آتا ہے وَقَدْ آَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا وِكْرَا مَنْ آرَدَ آنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَا اور یقیناً ہم نے تجھے اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی ہے جو اس سے مو پھیرے گا یقیناً قیامت کے دن وہ ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا اب یہ کونسی نصیحت ہے اسی آیت میں تو جواب ہے وَقَدْ آَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا وِكْرَا قرآن کی نصیحت اس سے مراد قرآن ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پڑھاتا ہے قُلْ هُوَ نَبَعُنْ عَزِيمُ أَنْتُمْ أَنْهُ مُورِدُونَ کہہ دیجئے بے شک وہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم مو پھیرنے والے ہو تو ایک ہے قرآن سے احراز برتنا دوسرا ہے کہ کائنات کے نشانیاں میں کچھ غور نہ کرنا ان سے سبق نہ لینا جس کے بارے میں صورت یوسف میں آتا ہے وَقَعِنْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُورِدُونَ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں توجہ ہی نہیں کرتے عبرت ہی نہیں لیتے کوئی سبق نہیں لیتے سورة الانبیاء میں آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَا أَسَقْفَ مَحْفُوزًا وَهُمْ أَنْ آَيَاتِهَا مُورِدُونَ ہم نے آسمان کو محفوظ شط بنایا اور اس کی نشانیاں سے وہ پھیرنے والے اب دیکھئے اس دور میں کتنے ہی لوگ سفر کی ہیں انہوں نے اور مختلف مشنز پر ہیں قلائی مشنز پر لیکن ان میں سے کتنے اللہ کی قدرت اور غصت کو دیکھ کے مسلمان بھی ہوئے ہیں اسی طرح عراس کی ایک قسم ہے حکم مل جانے کے بعد عمل نہ کرنا ایک نسون تو لینا یسر بھی کہہ دینا لیکن کر کے کچھ نہ دینا جیسے بنی اسرائیل نے کیا سورة البقرہ کی آیت 83 میں آتا ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماباپ اور قرابت پالے اور جتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو نماز قائم کرو زکاة دو پھر کیا ہوا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَوْرِضُونَ یعنی تم سب پھر گئے سوائے چند ایک کے بہت تھوڑوں کے اور تم ہو ہی مو پیرنے والے وَأَنْتُمْ مَوْرِضُونَ اراز برتنے والے منافقین کے بارے میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ لَئِنَا عَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَّا صَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَا صَالِحِينَ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرما دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور مو موڑ گئے اس حال میں کہ وہ بے روخی کرنے والے تھے تیسری صورت ہے آخرت سے عراز برت نہ آخرت کے حساب کتاب کا وقت تو کسی کو نہیں پتا لیکن بہت بڑی نشانی کیا ہے کہ انسان جو تعلیم آئی ہے اور جس میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ دے پھر عراز کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے روگردانی کرنا یعنی نماز روضہ کر لینا لیکن براست کی تقسیم وہ اپنی مرضی کے مطابق کرنا تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا فریضہ تم من اللہ ہے لیکن اپنی عملی زندگی میں ایسے فریضے سے مو موڑنا یہ بھی اسی عراز میں آتا ہے اس کے بارے میں کئی ایک آیات ہیں سورت النور میں سورت المائدہ میں سورت علی امران میں پانچویں سورت کیا ہے عراز کی عمومی نصیحہ سے مو موڑنا یعنی کسی کو سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ سمجھ کہیں نہ دے آج اسے اور باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں واپس بلیم کرنا پیاد رکھئے جو نصیحہ سے عراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عراز کرتا ہے اسے مو پھر لیتا ہے اب وہ واقعید لیسی کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں تیر آدمی آئے ان میں سے ایک نے ہلکے میں گنجائش دیکھی تو بیٹھ گیا دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا تیسرا واپس ہی جا چکا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واس سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کا حال نہ بتاؤں ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے بھی اسے اپنی طرف جگہ دے دی دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اسے شرم کی اور تیسرے نے روگردانی کی تو اللہ نے بھی اسے عراز کر لیا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی سے عراز برتے ہیں اس کے بعد ہے روگردانی کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی کیوں روگردانی کرتا ہے انسان کتاب سے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ دل پر دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ زد مخالفت انکار میں شدید رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے پھر اسی طرح تکبر انا خیر منہو خلقتنی من نارن وخلقتغ من تین پھر عراز کی کچھ قسمیں بھی ہیں ایک ہے مکمل عراز ٹوٹلی بائی کارٹ کلی عراز جس کو کہتے ہیں یہ وہ عراز ہے جو مکمل اور کلی طور پر دین کی تعلیم سے روگردانی کی جاتی اور پھر یہ اس شخص کا عراز ہوتا ہے جو دین کی طرف آتا ہی نہیں نہ علم سیکھتا ہے نہ مجلس میں شریک ہوتا ہے یعنی کسی بھی طرح وہ اس طرف نہیں آتا مکمل عراز ٹوٹل بائی کارٹ دوسرا جز بھی طور پر عراز کچھ باتیں سیکھ لینا اور کچھ چھوڑ دینا ایسا شخص ناکس و لیمان ہوتا ہے اوپر گالے کا تو پھر کوئی وانی نہ ہوا جس نے مکمل بائی کارٹ کیا ہوا ہے تو جو شخص جتنا عراز برتے گا جتنے پرسنٹ عراز برتے گا اتنا ہی اس کا مقام اور درجہ کم ہو جائے گا اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ عراز معیشت اندن کا بن جاتا ہے زندگی تنگ ہو جاتی یہ قوم سباہ کی مثال ہمارے سامنے ہیں کس طرح فآردو کا لفظات ہے فآردو انہوں نے عراز برتا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمُ تو ہم نے ان کے اوپر بند توڑ سیلاب بھی دیا اہل مکہ کو بھی تبیح کی گئی فَإِنْ عَرَدُوا فَقُلْ أَنزَرْتُكُمْ سَائِقَةً مِسْلَ سَائِقَةِ آدِمْ وَسَمُونَ اگر یہ مو موڑ لیں تو کہہ دیجئے میں تمہیں ایسی کڑک سے خبردار کرتا ہوں جو آد اور سمود جیسی کڑک ہوگی پھر اسی طرح یہ کہ عراز کرنا والا جو ہے جو وہ عراز کرتا ہے تو اس کا فاصلہ دین سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے جتنا دور آپ چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کا اصل سے تعلق کٹ جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ آخرت کے عذاب کا سبب بھی ہے جو اس سے مو پھیرے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے اور وہ ان کے لئے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے انتقام کی دھمکی بھی ہے برتتے ہو عراز برتو پھر ایسے مجلسوں میں انتقام لے کر رہیں گے پھر بعض دنیا میں جلد ملنے والی سزائیں بھی آتی ہیں انسان پر جو زندگی کو تلخی اور مشکت اور پدمزگی میں تبدیل کر دیتی ہیں اور پھر یہ کہ قیامت کے دن ایسا انسان اندھا اٹھایا جائے گا ایراز کرنے والوں کے لئے ترہ ترہ کی پریشانی اور غم ہوتے ہیں ابن الجوزی کہتے ہیں اللہ سے روگردانی کرنا اور دنیا کی طرف متوجہ ہونا پریشانی اور غموں کی وجہ بنتا ہے پھر جب انسان ایراز کرتا ہے ذکر سے تو دل اوروں کی محبت میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے جو اسے اللہ کی یاد بلا دیتے ہیں پھر شیطان اور برے ساتھی مسلط ہو جاتے ہیں موت کے بعد سخت سزا ملتی ہے قیامت کے دن سخت رسوائی ملتی ہے تو ایراز کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز قرآن ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ جائیں قرآن سے مو موڑ لیں نہ اس کو سنیں نہ اس پر ایمان لائیں اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو قرآن کے احکامات ہیں جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے نہ خود عمل کریں نہ کسی اور کو کہیں نہ اس کے مطابق فیصلے کریں نہ اس میں غور و فکر کریں تو کرنے کے کاموں میں کیا ہے عملی نقاط کیا ہیں کہ نصیحت کی بات کو خوشی سے قبول کرنا قرآن کے احکامات سن کر بوجھلنا ہونا بلکہ خوشدلی سے اس پر عمل کرنا قرآن سے ایراز کرنے سے ہر صورت بچنا چاہے قرآن کی صورت ہو یا احکامات کی روگردانی ہو پھر یہ کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے انسان کے اندر کیونکہ وہی تقویٰ اور مغفرت کا اہل ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سمینا و اتانا و افرانک ربنا و الیک المصیر اللہم انی اصلک الہدہ والتقا والعفاف والغنا اللہم مہدنی و صددنی اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت پر آنے کے بعد دیڑا نہ کرنا اور ہم سے برتے دم تک دین کی اور قرآن کی خدمت لیتے رہنا یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت اتا فرما یا اللہ سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا رب العالمین ہرے کی پریشانی دور فرما یا اللہ تو اپنی رحمت فرما دے اور ساروں کے اوپر جو مشکل وقت آیا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیلالیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربکا رب العزت یا ما یسفون وسلامنا للمرسلین والحب دلاللہ رب العالمین